اسلام علیکم گائز گوڈ مارننگ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں گندم تو ماشاءاللہ یہ گندم تیار ہے بالکل بہت اچھا کھیت ہوئے تو اس کے اندر ویسے تو ہم نے کنو اور چڑھ بھی لگایا ہے تو وہ پودے بھی چھوٹے ہیں تو اس لیے ہمیں اس میں دوسری فصلیں بھی کاشت کر رہے ہیں تو پچھلے سال سے گندم جو ہے وہ کافی بہتر ہے جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں تو بیماری سے بھی محفوظ ہے اس دفعہ کچھ خاص بیماری بھی نہیں لگی پچھلی دفعہ گندم کے ساتھ ایشو ہوا تھا اس کو کفرن قسم کی بیماریاں لگی تھی بارشیں زیادہ ہوئی تھی اس سے گندم جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی تو اس طفعہ موسمی حالات بھی خیوری بل تھے تو اس وجہ سے جو گندم ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے وہ یہ رہوپنگ کہ اس طفعہ اچھی پیداوار دے گی گندم تو باقی اس کے لیے کچھ ایک چیز میں تو نوٹس کی ہے پانی ہم نے اس کو کم لگایا ہے شاید کم پانی لگانے کے وجہ سے یہ بہتر ہوئی ہے اور بیج جو ہے وہ نیا یوز کی ہے پہلے ہم گھر کا بیج یوز کرتے تھے تو وہ ہر سال ایک ہی بیج استعمال کرنے سے ایک ہی جگہ پہ تو اس کی پیداوار اتنی اچھی نہیں ہوتی جو میرے تجربے سے چیز سامنے آئی ہے کہ اگر آپ بیج چینج کرتے ہیں تو اس طفعہ ہم نے بازار سے خریدا تھا تو فیصلہ باد کا تھا اب مجھے کنفرم نہیں ہے برینڈ کون سا تھا تو بیج چینج کرنے سے کافی فرق آیا اور کافی پیداوار اچھی ہوئی ہے تو اس لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بیج آپ ایک دو سال بعد چینج کریں اور پانی جو ہے جتنی اس کی ضرورت تو اتنا ہی لگائیں مطلب جب فیصل بلکل آپ کو بتائے کہ مجھے سخت پانی کی ضرورت ہے اس ٹائم پانی لگائیں اگر اس کو سخت پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ صحیح کھڑیا تو پھر اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں اناج کی بات کر رہا ہوں جو چارہ ہے جس طرح برسین وغیرہ اس کو تو زیادہ پانی لگانا چاہیے زیادہ پانی سے وہ زیادہ گروت کرتے ہیں تو یہ جو اناج والی فصلیں ہیں ان کو پانی جو ہے وہ کام لگانا چاہیے ان کی ضرورت کے مطابق تو ٹھیک ہے گائز اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ